کہ فالور تو عمران خان جتنے فالور ہو گئے ہیں اور ڈیلڈاک میری فالورز ہو گئے ہیں اور یہ لائیکنگ جو ہے وہ دس لاکھے قریب جاری ہیں تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک ہمیں مزوری دیتا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرو وہ ان میں بہت زیادہ ہیں وہ اپنے فنکاروں کا سیر اس کا جونئرز کا وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں وہ شاید اس لیے بھی نیر بھئی کرتے ہیں کہ یہاں تو ابھی یہ بحث ہی ختم نہیں نا ہوئی کہ دانس جائز اکا نہیں جائز آٹ جائز اکا نہیں جائز اس طرح کا تکرہ اس طرح کا تکرہ دیکھ وہ سی دل لل دل ٹکرہ بین شئیہ بانگا یہ بھی کام دارنا کام دارنا جوڈی سو بڑی کچھ جی نیر بھائی سام علیکم وآلیکم السلام حضور بڑے بڑے نرتکاری اور ڈانسز گی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈانس ایسے رینڈم لیا ہے یا کچھ کچھ سیکھا ہی بھی ہے کبھی ہے مطلب آپ سمجھے کہ رینڈم ہی ہے میرے سیکھا تو فائی سے نہیں ہے چونکہ جس انسان میں ریدم ہے وہ ریدم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی نا جب آپ کی بڑی ریدم میں آجاتی ہے تو پھر یہ چیزیں آجمی کرتا رہتا ہے چونکہ میں ذاتی طور پر کامل حسن صاحب کا مانی ہوں ماننے والا ہوں تو جب ان کی فلمیں میر صاحب اور اپور آجا اور یہ ساری جب فلمیں آئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک آجمی یار گیٹ اپس بھی کر رہا ہے ڈانس بھی کر رہا ہے گاہ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں تو پھر میں نے وہ انہوں دانس دیکھ دیکھ کے فلموں میں جو لوگ کر رہے ہوتے تھے تو وہ پھر جب مجھے سمجھ آگے یار میری باڈی میں ریدم ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں تو بہت سی پنجابی یہ نہیں ہے کہ میں آج ہی کر رہا ہوں میری بہت سی پنجابی فلموں میں جب اگر آپ دیکھیں گے کوڑیوں کو ڈالے دانا میں میرا ایک آئٹم سانگ تھا وہ بڑا ہیٹ ہوا تھا پھر اور بہت سکتا تھا میرے بادن چے بجلی چمکے گی ذرا پتہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا اور طرح کا گانا تھا جو بول نہیں سکتے تو اس کے بعد پھر شرطیاں میں دل لا دل لگاوے نشاہیا وہ والا گانا بھی ڈاچ کیا تھا ایک ایک مجھے استائی بھی یاد ہے اس کی وہ افضال سے انزالہ تھا اس طرح کا چکتا تھا نہیں وہ سی دل لا دل ٹکرا میں نشاہیا وہ یہ بہت تھا تو اس کے بعد پھر میں نے ایک بڑا ہٹ سانگ تھا نرگس جی کے ساتھ میں نے کیا تھا ایک فلم میں وہ گاب ہو رہی ہوتی نرگس جی جو سنجھے جت کی امی تھی نہیں نہیں یہ اپنی نرگس جی ہماری اپنی ہاں جو ہماری اچھا اچھا اپنی ان کے ساتھ بھی ایک کیا تھا کافی نرگس کیسی ڈانسر لگتی ہیں آپ ایکسپریشن کمال بڑے بہتری اور ریما اور نرگس میں کیا فرق ہے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کسی کو کسی کے ساتھ نہ ملائیں تو اچھی بات ہے ریما جی کے ڈانس میں تیاری بہت ہے اور نرگس جی کے ڈانس میں ایکسپریشن بہت خوبصورت ہے واہ 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 دیکھیں نا آپ نے کر بھی دیا اور پھر آجزی بھی کبھی ظاہر گا اچھا اگر اس کو ریلڈیوز کو کھولیں اور سب کانٹیننٹ کو بھی لائیں اس دائرہ میں ہم اس دائرے میں جائیں تو پھر آپ کو کون لگتا ہے ڈانسر جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو بچپن سے جوانی تک اور پھر سینیریٹی تک بھی اچھا سب سے پہلے تو کمل حسن صاحب نے میل میل میں کمل حسن صاحب نے انسپائر کیا پھر میں جب دیکھتا ہوں نا وجنتی مالا جی کا گانا واہ واہ پھوٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چلی آئی بلکل یا اور چیزیں پھر ویدار ایمان جی کا بلکل ساہی گائیڈ کے جو گانے ہیں جو انہوں نے پرفارم کیا ہوا ویدار ایمان جی کا وہ جنتی مالا جی پھر اس کے بعد آگے چل کے دین سینی دینی صاحبہ کیا پرفارمر اور کیا اچھا ڈال پھر جیہا پرادا جی بیچ میں آئی پھر مادوری ڈکشٹ آگئی ہاں تو یہ نیر بھئی یہ جو تھی اپنی ہیلن صاحبہ کیبری وغیرہ میں کیا بات ہے وہ بھی اس دور میں جب لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا وہ تب آئی تھی یہ سب کو لے کے اور ان کا جو ڈانس ہے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کو پسند آتی تھی با 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 تو میل میں آپ کو کمل حسن نہیں انسپائر کیا بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ہم یہ نہیں کہ جی صرف کمل میرے کو پسند آئے کیونکہ ہمارا سکول آف تھوٹ ایک ہے جو کمل جی کا سکول آف تھوٹ ہے نا وہ ہمارا سکول آف تھوٹ ہے کہ آپ نئی رجال نہیں ہیں کاریکٹر ہے تو کاریکٹر بننے کے لیے آپ کریئیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کیٹ اپ کو اپنی ڈون ٹیمپو کو اور ان سب چیزوں کو تو وہ اس حساب سے وہ ہمارا سکول آف تھوٹ ملتا ہے تو اس لیے میں ان کو زیادہ لائک کروں اچھا انڈیا میں تو ورائٹی پڑی ہے میل بھی وہاں ڈانس کیا ہے جیسے جیتندر نے بھی ڈانس کیا ہے جیسے رشی کپور نے بھی ڈانس کیا ہے ششی نے بھی کیا ہے شمی کپور صاحب نے بھی ڈانس کیا ہے شمی کپور صاحب کا نام میں لینا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ایک اپنا سٹائل لے کے آئے تھے جی اور پھر رشی کپور صاحب جی ہے وہ گانہ بہت عالی پکچرائز کراتے تھے ڈانس تو وہ اتنا عالی نہیں کرتے تھے لیکن پکچرائز بہت سے کرتے تھے لیکن ریدم کی سنس جتنی کپورس فیملی میں ہے نا وہ بہت کم میں دیکھی جاتی ہے پھر بیج میں گویندہ جی آگئے تو گویندہ جی نے تو پھر ریدم اور ایکسپریشن کا ایسا حسین امتزاز جوڑا ہے کہ وہ آج تک لوگوں کو بھارا ہے اچھا ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا جس میں کمل حسن صاحب نے ری ڈو کیا تھا چاہے مجھے کوئی جنگلی کہا اس میں اٹربیوٹ پیش کیا تھا سینئرز نے جونئرز نے سینئرز کو تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے یا نرت یہ نرت بھاؤ اور اس سے اس جہان سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہیں کہ جی ان کا دانس چھو ہے وہ فلم دی ڈانس تھا وہ فلم پلی بیک کے لیے تھا وہ کوئی ڈانس ایسا نہیں تھا جس کو ڈانس کے اس میں لیا جائے وہ اپنا ایک انگ لے کے آئے تھے وید بیٹ کے ساتھ بیٹ کے ساتھ بیٹ کو وہ نہیں چھوڑتے تھے بلکل صحیح باقی چیزیں اپنا ان کا سٹائل تھا اس طرح سے وہ ہٹ ہو گے کلک ہو گے اور کامل حسن صاحب ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے ان کی ڈانس کی برجستگی کی ان کے سٹائل کی سٹائل کی اچھا میر جی میں ایک بات کہنا سنو چاہوں گا ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ ایک دوسری کی تعریف کرنے میں بڑا بغز رکھتے ہیں ہم تعریف نہیں کرتے کسی کی کسی کا بہت اچھا ٹیلنٹ بھی ہم نے سر سے گزار دیتے ہیں آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں 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 کسی کو ضرور اپریشیٹ کرو وہ ان میں بہت زیادہ ہیں وہاں کیونکہ وہ اپنے فنکاروں کا سیر اس کا جونئرز کا وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں وہ شاید اس لیے بھی نیر بھئی کرتے ہیں کہ یہاں تو ابھی یہ بحث ہی ختم نہیں ہوئی کہ جائز ہے کہ نہیں جائز آرٹ جائز ہے کہ نہیں جائز تو ایسے ملک میں پھر مشکلات ہوتی ہیں نا آرٹ کے حوالے سے تو یہ مجھے یہ بڑا وہ آپ کے وی لاؤگ دیکھ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے تکوے تکوے پتلہ لکوے ہے جی ویلی میری آکھ سجنہ تو اس میں جو اور میں آپ کے ساتھ اکثر جو ہے وہ فلم بغیرہ دیکھنے جاتے ہیں لوگوں نے بڑا آپ کو فیڈبیک دیا اس کا ہاں ٹک ٹاک کا بہت زیادہ فیڈبیک ہے اچھے میرے ساتھ کیا ہوا کہ ایک ایسے ایک کام کرنے کے لیے مجھے کاس کیا گیا جی اور میں پوچھو جی پروڈیو سر کون ہے پیسے کون دے گا مطلب وہ جو ہوتا ہے آرٹیس بچارا کام پہ جائے گا تو اس کو پہلے فکر ہوتی نا کہ یار میرے کام دے پہے ملنگے جی 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 آئی اس نے نکال کے دھگڑ دھگڑ پیسے مجھے دیئے بچی نے بچی مطلب نئی آرٹیس تھی نا میں تو جانتا نہیں تھا میں جی کون ہے بولا جی یہ پروڈیو سر بھی اور آرٹیس بھی ہے اچھا بولا سر آپ ان کے ٹک ٹاک نہیں دیکھتے اور اس وقت تک یقین جائے میں نے کوئی ٹک ٹاک نہیں دیکھا ہوا اچھا میں نے کہا ٹک ٹاک یہ کیا ہے بولا جی یہ ایک عیب ہے اور اس میں تو بڑی طفان مچایا وہ ہے لوگوں نے آپ اس کو دیکھا کریں میں نے کہا اچھا یار اس وقت مجھے ایسے لگا کہ یار میرا جو ٹیلنٹ ہے زہری بات ہے کوئی بھی پوڈیو سر آ کے مجھے کاس کرے گا میں کام کرنے چلے جاؤں گا چونکہ اس کے ایوز مجھے پیسے ملیں گے تو یہ بچی ٹک ٹاک سے اتنا کمالے تھی ہے کہ جو اس کو پیسے ملے ہیں تو یہ کاس کر کے ہمیں کام کرا رہی ہے تو اس کے بعد میں جب گھر آیا تو میں ایکسرسائز کر رہا تھا ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اکرا اس کا نام ہے وہ ساری میرے ویلوگ یہ چیزیں وہی شوٹ کرتی ہے تو اس نے مجھے کہتا ہے وہ مجھے پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑے اچھے ڈانس ہیں تو یار آجیا پی یہی والا گانا ہے نا اس پہ کر دیں تو میں ایکسرسائز کر کے ہٹا ہی تھا تو وہ پھر میں نے ایکسرسائز کے کپڑوں پہ وہ اس کو ڈانس کر دی اس نے شوٹ کر کے اس کو چینل بنا کے اس نے اپلوڈ کر دیا تو اب ماشاءاللہ میں نو لاکھ بیاسی ہزار پہ پہنچ چکا ہوں اٹھارہ ہزار رہ گئے وہ میں کسی وقت بھی میرے پورے ہو جائیں گے کہ فالور تو عمران خان جتنے فالور ہو ہو گئے ہیں اور ڈیلڈاک میری فالورز ہو گئے ہیں اور یہ لائیکنگ جو ہے وہ دس لاکھے قریب جا رہی ہیں تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک ہمیں مزدوری دیتا ہے نہیں دیتا دے گا جی دے گا آپ کو اور پھر دوسری بات یہ مجھے پچھلے دن ایک صافی فیمیلہ وسائل سوال کیا کہ سر آپ ہیرو بننا چاہتے تھے تو آپ کو ہیرو نہیں لیتے تو اس لئے آپ ڈانس کر رہے ہیں تو میں نے اس لئے کہا کہ یار ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے نہ میرے دل میں کوئی ایسی اومنگے ہیں کہ میں ہیرو بنوں یہ ڈاز میں ہیرو کے لیے کر رہا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آرٹس کو ریدم اور اس کی سینس ضرور ہونی چاہیے سیکنڈ سیکنڈ جو بڑی بات اچھی بات ہے وہ یہ ہے جانی کہ جو بھی ایکٹر ہر نئی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرے گا تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جائے گا تو میں آؤٹ ڈیٹڈ رہنا نہیں چاہتا تو میں ہر چیز میں ٹانگ کھڑا لے اچھا نہیں ہے بھئی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو گانہ انہوں نے بڑا اچھا پکچرائز کیا ہے وحید برات صاحب نے اور اگر تال لہکاری اور کریکٹر اس میں منور ضریف صاحب نے توائف بن کے بھی ناچے ہیں کیا بات کامیڈین بن کے بھی ناچے ہیں کیا بات ہیرو بن کے بھی ناچے ہیں تو ان کے مطلق کچھ بتائیں کہیں دیکھیں نا منور صاحب اتنے بڑے فمکار یا ان کے بارے میں کہنا بھی بس لیکن میرا موں بھی بڑا ہے تو میں فیض بات تو کر سکتا ہوں چھوٹی بات ہوتا ہے لیکن میرا موں بڑا ہے آپ کوالیفائی کرتے ہیں آپ کوالیفائی کرتے ہیں منور صاحب کا کیا کہنا لی ہے جی ان کا میوزک کی سنگ سنگنگ اور پھر وہ جو کریکٹر کرتے تھے اور اتنے خوش شکل تھے ہیرو بھی جشتے تھے کومیڈین بھی جشتے تھے سارا کچھ وہ کرتے تھے اور جس طرح گانا وہ پکچرائز کراتے تھے بھر کہ آج بھی آیا ہے نیندرہ نہیں آن دیا تیرے باجوں نیندرہ نہیں آن دیا اتنا خوبصورت پکچرائز کرایا ہوا ہے انہوں نے پھر وہ ڈانس بھی جو ڈانس تھا ان کا اپنا سٹائل تھا لیکن اس میں ریدم کی اتنی خوبصورتی نظر آتی تھی کہ واہ 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 مزہ آتا تھا اور ایسے فنکار پیدا نہیں میں یہ کہوں کہ جس انسان کو اللہ تعالی عزت سے نوازتا ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اس کا نعمل بدل ہے تو یہ بالکل بقواز بات ہے کوئی کسی کا نعمل بدل نہیں ہوتا اللہ نے جو خوبصورت چیزیں بھیجی ہوتی دنیا میں ان کا نعمل بدل نہیں ہے ہر انسان نے اپنے لیے اپنی جگہ خود بنانی ہوتی ہے جو کر گیا ہوتا ہے بس اس کے کام کو سراؤ اس کی عزت کرو چونکہ وہ عزت کے قابل ہے تو اس کی عزت کی گئے واہ 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 اچھا یہ ہمارے یہاں جو خواتین تھیں ممتاز نے بڑے اچھے دانس کی ہیں اکل لڑی بدو بدی رانی بیگم رانی بیگم چھڑ میری بیڑی اچھا پرانے دور میں جب میں آرٹسٹوں سے بات ہوتی تھی تو وہ نغمہ جی کا نام لیتے تھے کہ یہ ساڑھے دور دیا ہے اور شیری نے ڈانس کیا ہے پھر باورا شریف صاحبہ نے اپنے اس میں کیا ڈانس اچھا اس سے پیچھے جائیں تو مسرت نیلو بیگم نے بڑا اچھا اس کو کیا ہے ایکٹنگ تو ایکٹرس تو وہ تھی اچھی ڈانس بھی انہوں نے جب بھی کیا ہے اور گانا پکچرائز بہت اچھا کروایا شکری دپیری پپلی دے اور یہ وہ فلاح اچھا ماشاءاللہ اور نیلو بیگم صاحبہ تو ہماری جو ہے آنٹی بھی ہماری ہماری امی امی اور آنٹی بھی اور امی بھی دو رشتے ان سے تو اپنا یہ لوگوں نے بڑا وہ زبردست کیا ہے اور ادھر کا ذکر ہو گیا ہے تو اب جو ہے یہ کتھے تک پہنچے آئے راشی بڑا بیڑے گھر کوئی نہیں میرا خیال ہے نیر اسی غلط کیڑا کوئی اسرائیل دے رستے پہ آگئے ہیں ہم تو سیدھا سیدھے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ کب پروٹوکول اور یہ کب سلسلے ٹھیک ہو چلے اللہ خیر کرے اسے آف کرتے ہیں